ہلو دوستوں میرا نام ہے یش سواگت ہے آپ کا میرے چینل در ٹریلر میں آج میں آپ کو امریکہ کے اس گینگ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے ہاتھ کی جادوگری کا استعمال کر کے پورے امریکہ کے کئی کسینوز کو لوٹا حالانکہ کسینو فروڈز کے اتحاس میں کوئی بھی شخص زیادہ دنوں تک کسینوز کے ساتھ فروڈ نہیں کر پایا اور ہمیشہ پکڑا گیا مگر یہ وہ گینگ تھا جو پانچ سالوں تک اپنے ہاتھ کی صفائی کا استعمال کر کے کسینوز کو لوٹا رہا اور لگ بھگ سات ملین ڈالر یعنی اٹھاون کروڑ روپے کمائے اس گینگ نے ہر بارین فروڈز کو اتنی صفائی سے انجام دیا کہ ہر ٹیبل پر لگے کیمراز اور ٹرین کسینوز سٹاف بھی اسے نہیں پکڑ پائے اور اس کے پیچھے کی وجہ جب لوگوں کے سامنے آئی تب لوگوں کو اس گینگ کی قابلیت اور پہنچ کا اندازہ ہوا بگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تو آخر کون تھا اس گینگ کا ماسٹر مائنڈ جس نے دنیا کی سب سے شاتر اور چالاگ گینگ بنائی اور وہ ایسا کون سا طریقہ تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہائی سیکیورٹی والے 29 کسینوز کو لوٹنے میں کامیاب ہو گئے یہ اپنے آپ میں بہت حیرت انگیز اور عوشوسنی ہیں کانی شروع ہوتی ہے سن 2002 میں جہاں سینڈیگو شہر میں سکوان نام کا ایک کسینو ہوا کرتا تھا یہ ایک بہت بیزی اور ایکٹیو کسینو تھا جہاں ہر وقت گیملنگ کرنے والوں کی بھی لگی رہتی تھی اور اسی کسینو میں کام کرتا تھا فونگ ٹرانگ جو ایک بہتی چالاک شخص تھا اور اس پوری روبری کا ماسٹر مائنڈ بھی ٹرانگ اس کسینو میں بلیک جیک گیم کی ٹیبل پر بطور ڈیلر کام کرتا تھا جس کا کام تھا گیملنگ کرنے اور پلیئرز کے لئے کارڈ شفل کرنا ٹرانگ ایک بہتی ایکسپینیس ڈیلر تھا جس کو کارڈ شفل کرنے میں بہت مہارت حاصل تھی اور ساتھی ساتھ وہ کسینو میں کھیلے جانے والے ہر گیم کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا جس کی وجہ سے وہ اکثر ہر ٹیبل پر کسٹومرز کو ہینڈل اور ایڈرٹین کرتا تھا چونکہ ٹرانگ روز لوگوں کو گیملنگ میں ہزاروں لاکھوں ڈالرز ہارتے اور جیتتے دیکھتا تھا اور اسی لئے اس کے دماغ میں ہر وقت یہ بات گھومنے لگی کہ وہ اس گیم کا ماہر ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی سیلری پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور تب اس کے دماغ میں کسینو لوٹنے کا وہ انوکھا آئیڈیا آتا ہے جس نے اسے پورے امریکہ کا سب سے بڑا کسینو روبر بنا دیا اپنے پہلے فراد کی شروعات کرنے کے لئے ٹرانگ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹیبل پر گیملنگ کرنے آئے کسٹمرز کے ساتھ مل کر اس فراد کو انجام دے گا وہ ان کسٹمرز کو کارڈز منپلیٹ کر کے چیٹنگ سے جتائے گا اور اس جیتی ہوئی رکم سے کچھ حصہ وہ کٹ کے طور پر لے گا اب سب سے ضروری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ٹرانگ نے کارڈز کو منپلیٹ کیسے کیا اور چیٹنگ کیسے کی ٹرانگ اپنے ہاتھ کی صفائی کا استعمال کرتے ہوئے فال شفل کا استعمال کرتا ہے فال شفل وہ ٹرک ہے جس میں ڈیلر کارڈز کی گڑڈی کو اوپر نیچے کر کے کارڈز کو مکس کرتا ہے مگر ایک کارڈز اتنی صفائی سے شفل کیے جاتے ہیں کہ گڑڈی میں کارڈز کا ایک بڑا حصہ بلکل ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے جس آرڈر میں کسینو سے ٹیبل پر رکھتا ہے کارڈز شفل ہونے کے بعد ڈیلر کارڈز کی گڑڈی کو ٹیبل پر رکھتا ہے جس کے بعد پلیئر اس بات پر بہت باریکی سے نظر رکھتے ہیں کہ کارڈز کس آرڈر میں باٹے جا رہے ہیں اسی دوران انہیں اپنی نظر اور اپنی اوبزرویشن بہت تیز رکھنی ہوتی ہے اور چونکہ انہیں بینہ شفل کی ہوئے کارڈز کا سیکوینس پتا ہوتا ہے اور وہ کارڈز کے آنے سے پہلے ہی اپنی بیٹس لگا دیتے ہیں اس چیٹنگ کے طریقے کو انجاب دینے کے لیے بہت چالاکی اور پرفیکٹ ٹائمنگ کی ضرورت پڑتی ہے جس میں کارڈ شفل کرنے والے کو اتنی صفائی سے کارڈز اوپر نیچے کرنے ہوتے ہیں کہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ ہو اور پلیئر کو صحیح کارڈ آنے کی پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس سے پہلے وہ اپنی بیٹ لگا سکے یہ تو تھا فال شفلنگ کا وہ طریقہ جس میں کارڈز کو منپلیٹ کیا جاتا ہے مگر اب سوال یہ آتا ہے کہ پلیئرز کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کارڈ سیکوینس کہاں سے شروع ہونے والا ہے جس کا جواب یہ ہے کہ اس انشفل سیکوینس کا شروع ہوتے ہی ڈیلر اس پلیئر کو ایک سگنل دیتا ہے جس کے بارے میں صرف پلیئر اور ڈیلر ہی جانتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیٹ لگا دیتا ہے اس کا صاف مطلب تھا کہ آس پاس کھڑے لوگوں کو یہ دیکھنے میں محض ایک نارمل بیٹنگ گیم دکھائی دیتا جس میں کارڈ شفل کرنے والا ڈیلر اپنا کام کر رہا ہوتا اور پلیئرز گیملنگ میں اپنی قسمت آزمارہے ہوتے مگر وہ سبی اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ ایک چھلاوا ہے جسے ان کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں اور یہ ڈیلر اور پلیئرز کسینو کے ساتھ فراد کر کے اسے لوٹ رہے ہیں ٹرانگ نے اس فراد کی شروعات بہت چھوٹے پیمانے پر کی جس میں وہ پلیئرز کو چھوٹی موٹی رقم جتواتا تھا اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ ہو حالانکہ ٹرانگ نے اب تک محض چھے فال شفلی کیے تھے جس میں اس نے ہر پلیئر کو پانچ سو سے تین ہزار ڈالر ہی جتوائے تھے مگر اس کے باوجود بھی وہ کسینو منجمنٹ کی نظروں میں آ گیا اور اس کا فراد پکڑا گیا پکڑے جانے کے بعد کسینو ٹرانگ کو نوکری سے نکال دیتا ہے جس کے بعد سب کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب ٹرانگ صدر جائے گا اور یہ سب کچھ بند کر دے گا مگر سب ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ ٹرانگ کسینو فراد کے اتحاس میں اپنا نام لکھنے والا ہے نوکری جاننے کے بعد ٹرانگ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنی کارٹ شفل کرنے کی کلہ کو اور نکھارے گا اور ساتھی ساتھ اپنے اس فراد آپریشن کو اور بڑھائے گا ادھر کسینو منیجمنٹ بھی ٹرانگ کو نوکری سے نکالنے کے بعد اس فراد کی خبر ایف بی آئی کو دے دیتا ہے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایف بی آئی کو اس معاملے میں انوالف کرنے کے بعد ہر طرح کے فراد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے مگر ان کا یہ اندازہ بلکل غلص ثابت ہوا ایف بی آئی بھی اس معاملے کو ہلکے میں لیتی ہے اور انہیں لگنے لگتا ہے کہ ٹرانگ کے نوکری سے نکالے جانے کے بعد یہ پرابلم سال ہو گئی ہے مگر وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ ٹرانگ محض کسینو میں چور ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ ساتھی ساتھ اپنے چیٹنگ کے طریقوں کو اور بہترین کرنے کے لئے بہت ساری انفرمیشن بھی کھٹا کر رہا تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ کسینو میں ڈیلر کا کام کرنے کے دوران اس نے کسینو کے آپریشنز اور سیکیورٹی میجرز اس کو بہت باریکی سے سمجھا تاکہ وہ اس کی کمیوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی چیٹنگ کو اور نکھار سکے نوکری جانے کے کچھ دنوں بار ٹرانگ اب اپنی کارڈ شفلنگ سکلز کو اور بہترین بنانے پر کام کرنے لگتا ہے اور ساتھی ساتھ الگ الگ کسینوز میں کام کرنے والے لوگوں سے دوستی بڑھانے لگتا ہے اس دوستی کو بڑھانے کی پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹرانگ اب اپنی خود کی ایک گینگ بنانا چاہتا تھا جو الگ الگ کسینوز میں چیٹنگ کر کے جوئے میں جیت سکے جوب جانے کے محض تین مہینوں کے اندر ہی ٹرانگ ایک گینگ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کا نام تھا ٹران ارگنائزیشن ٹرانگ کا پلان یہ تھا کہ وہ اس گینگ میں الگ الگ کسینوز میں کام کرنے والے ڈیلرز کو شامل کرے گا اور انہیں کارڈز کو فال شفل کرنے کی کلہ سکھائے گا ٹرانگ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جتنے زیادہ ڈیلرز کو اپنے گینگ میں شامل کرے گا اس کے کامیاب ہونے کے چانسز اتنے ہی بڑھ جائیں گے کیونکہ ایک بار ٹرین ہونے کے بعد یہی ڈیلر کارڈز کو شفل کریں گے اور اسے سنگنل دیں گے اور وہ لوگ گیملنگ کر کے بے شمار پیسے کمائیں گے ڈیلرز کو گینگ میں شامل کرنے کے دوران ٹرانگ نے دو کیٹیگریز بنائی تھی پہلی کیٹیگری میں وہ ڈیلرز تھے جو اپنی نوکری سے خوش نہیں تھے اور دوسرے وہ جو اپنی نوکری کے علاوہ الگ سے پیسے کمانا چاہتے تھے اور یہی وہ وجہ تھی کہ کچھ ڈیلرز بہت آسانی سے ٹرانگ کے گینگ میں شامل ہونے کو راضی ہو گئے چونکہ ٹرانگ نے انہیں جیتے ہوئے پیسوں میں سے ایک اچھا حصہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا اس لئے وہ ٹرانگ کو اپنا لیڈر مان کر اس کی کئی ہر بات ماننے لگے اب ٹرانگ کے پاس ایک بھروسے من اور کابل ٹیم تھی جس میں کئی ڈیلرز سے لے کر اس کے دوست اور اس کی بیوی بھی شامل تھی جس کا نام تھا وان ٹرین ٹرانگ نے اپنی بیوی کو گینگ میں اس لئے شامل کیا کیونکہ وہ بھی پہلے کسینو میں کام کر چکی تھی اور ساتھی ساتھ اس کی غیر موجودگی میں وہ گینگ کی دیکھ ریک کر سکے ٹرانگ کی گینگ میں اب کل پندرہ لوگ ہو چکے تھے جنہیں لے کر وہ جلدی کیلیفورنیا کے کیشے کرک کسینو پہنچ جاتا ہے اور یہی وہ کسینو تھا جہاں وہ اپنی زندگی کے پہلے کسینو فراد کو انجام دینے والا تھا کسینو پہنچنے کے بعد ٹرانگ سب سے پہلے اس کے آس پاس کے ایک ہوتل میں اپنے اور اپنی گینگ کے لئے رومز بک کراتا ہے ایسا کرنے کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے اس کسینو کے ہر پہلو کو بہت باریکی سے سمجھنا چاہتے تھے اور ساتھ ساتھ انہیں اس کسینو میں کام کرنے والے ڈیلرز کو بھی اپنی طرف کرنا تھا جس میں انہیں کچھ وقت لگنے والا تھا حالانکہ ٹرانگ کے لئے کافی مشکل اور چیلنجنگ بھی ہونے والا تھا کیونکہ انہیں ان ڈیلرز کو اپنی طرف کرنا تھا جو پہلے سے اس کسینو میں کام کر رہے تھے اور چونکہ کسینوز بھی کسی بھی ڈیلرز کو نوکری پر رکھنے سے پہلے بہت چوکن نہ رہتے تھے اور ان کی جانچ پر تال بھی کرواتے تھے اس لئے بھروسے من ڈیلرز کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا جو اس فراڈ اور چیٹنگ کے لئے اپنی نوکری داؤں پر لگانے کو تیار ہوں اس سے نپٹنے کے لئے ٹرانگ نے اپنی گینگ میں سبھی لوگوں کو آلا گلا کام بات دیے جس میں کچھ لوگوں کا کام تھا کہ وہ کسینو کے ڈیلرز سے بات چیت کریں اور ان سے دوستی بڑھائیں تاکہ انہیں ان کی ضرورتوں کا پتہ چل سکے جس کی بنا پر وہ انہیں اپنی گینگ میں شامل کر سکیں گینگ کے دوسرے میمبرز کو یہ کام سوپا گیا کہ وہ گینگ میں شامل ہونے والے ڈیلرز کو کارڈز کو فال شفل کرنے کی ٹریننگ دیں پرانگ سب سے زیادہ خاص دیان اس بات پر دے رہا تھا کہ ڈیلرز فالس کارڈ شفلنگ بہت اچھی طرح سیکھ جائیں تاکہ انہوں کا یہ آپریشن بھی کامیاب ہو اور کسی کو ان پر کوئی شک نہ ہو چونکہ ڈیلرز کو گینگ میں شامل کرنے کا پروسس پوری طرح بھروسے پر ٹکا ہوا تھا اور اسی دوران ایک ڈیلر کو پہچاننے میں ان سے غلطی ہو گئے ٹرانگ کی گینگ کے میمبر نے جب اس ڈیلر کو اپنی گینگ میں شامل ہونے کا آفر دیا اور ساتھی ساتھ اپنے پلان کے بارے میں بتایا تب اس ڈیلر نے اس بات کی خبر ایف بی آئی کو دے دی اور چونکہ ٹرانگ اور اس کی گینگ کے کچھ لوگ کسینوز کے ہائی سیکیورٹی کیمراز میں بھی آ گئے تھے جنہیں ایف بی آئی کی پوشتاش میں اس ڈیلر نے پہچان لیا تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس بار ان کا یہ پورا آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی فیل ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اس معاملے کے بعد ٹرانگ اور اس کی گینگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلرز اور کسینوز چننے کے دوران بہت چوکن نہ رہیں گے اور اسی لئے اب ان میں یہ تہہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ میں چل رہے انڈین کسینوز کو اپنا ٹارگیٹ بنائیں گے یہ کسینوز امریکہ کے الگ الگ شہروں جیسے میسیسپی کنیٹکٹ لوزیانا انڈیانا نیوارڈا کیلیفورنیا اور واشنگٹن سے لے کر کینیڈا کے انٹاریو تک پھیلے ہوئے تھے حالانکہ ان کسینوز میں سیکیورٹی میجرز تو ٹائٹ تھے مگر چونکہ کسینوز الگ رولز اور ریگولیشنز پر کام کرتے تھے اس لئے ان کسینوز میں لاس ویگس میں چل رہے بڑے کسینوز کی مقابلے کم سیکیورٹی ہوا کرتی تھی اور یہی وہ وجہ تھی کہ ٹرانگ اور اس کی گینگ نے ان کسینوز کو اپنا نشانہ بنایا ٹرانگ سب سے زیادہ اس بات پر دھیان دے رہا تھا کہ ان سبھی فروڈز کے دوران کوئی بھی چیٹنگ پیٹن نہ بنے اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ ایک کسینو کو لوٹنے کے بعد دوسرے سٹیٹ چلے جاتے تاکہ وہاں وہ دوسرے کسینو کو لوٹ سکیں اور کسی کون پر کوئی شک نہ ہو اپنے کسی بھی کسینو فروڈز کو انجام دینے سے پہلے وہ لوگ کئی دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک کی تیاری کرتے جس میں وہ ہر اس کسینو کے آس پاس جگہ رینڈ پر لے لیتے جسے انہوں نے اپنا نشانہ بنایا ہوا ہوتا بہرحال کچھ چھوٹے موٹے کسینو اس کو اپنا نشانہ بنانے کے بعد ٹرانگ اور اس کی گینگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بار وہ ایک بڑا ہاتھ ماریں گے اور اس لئے وہ جس کسینو کو چنتے ہیں اس کا نام تا ونسٹر ورلڈ کسینو یہ اکلا ہومہ کا وہ کسینو تھا جہاں بڑی تعداد میں لوگ جوا کھیلنے اور اپنی قسمت آزمانے آتے تھے چونکہ ٹرانگ پہلے ایک ڈیلر کی وجہ سے دھوکہ کھا چکا تھا اس لئے اس بار وہ اور اس کی گینگ کار ڈیلرز کو چننے میں بہت چوکننا تھے اس بار وہ لوگ دھیرے دھیرے کار ڈیلرز اور کسینو سپروائزر سے دوستی بڑھاتے ہیں اور انہیں اپنے پلان میں شامل کرنے کے لئے ہر جیت پر ایک بڑا حصہ آفر کرتے ہیں ٹرانگ کی قسمت اس بار کام کر گئی اور وہ اس بار کسینو کے کار ڈیلرز اور سپروائزرز کو اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو گیا اسی دوران ٹرانگ نے ایک بات نوٹس کی کہ ان کی یہ فال شفل والی ٹرک منی بیکرات گیم کے ساتھ بہت اچھا کام کرے گی منی بیکرات کسینو گیمز کا وہ فارمیٹ ہے جس میں پلیئرز کو کارڈ باتنے کے دوران ایک شیٹ دی جاتی ہے جس میں وہ کارڈ کے نمبر کو لکھ سکیں پلیئرز ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں ایک پیٹن ڈھونڈ سکیں کہ کونسا کارڈ کب اور کتنی بار آ رہا ہے اور اسی پیٹن کی بنا پر وہ اپنی بیٹ لگاتے ہیں چونکہ ٹرانگ اور اس کی گینگ نے کارڈ ڈیلرز کو پہلے اپنی طرف کر لیا تھا اور اس لیے اب وہ لوگ الگ 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 ہر ٹیبل پر منی بیکرات گیم کھیلنے لگے جس میں وہ کارڈ کے نمبر کو نوٹ کرتے اور باقی مدد وہ کارڈ ڈیلرز فورٹ شفل کر کے کر دیتے جس کی وجہ سے انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ اگلا کارڈ کونسا آنے والا ہے اور وہ اپنی بیٹ لگا دیتے ٹرانگ نے اپنی پوری گینگ کو تین حصوں میں باٹ دیا تھا اور اب وہ سبھی باری باری الگ الگ ٹیبلز پر منی بیکرات گیم کھیلنے لگے ان کی پوری گینگ اس چیٹنگ کے طریقے میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ اب وہ ہر راؤن میں 20,000 ڈالر تک جیتنے لگے اور یہ ان کے لئے ایک بہت کامیاب فروٹ ثابت ہوا جس میں انہوں نے کل 1,58,000 ڈالر تک جیتے اس پہلی بڑی کامیابی کے بعد ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا اور اب انہیں اپنے چیٹنگ کے طریقوں پر اور زیادہ کانفیڈنس اور یقین ہو گیا وہ اب ایک ایسی گینگ بن چکے تھے جس کے ہاتھ کی صفائی اور پلاننگ کو پکڑنا اب لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ کسینوز کے ہائی سیکیورٹی کیمراز اور ٹرین سٹاپ بھی انہیں پکڑ نہیں پا رہے تھے اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ وہ ایسی کون سی وجہ تھی کہ یہ پورا گینگ اپنی چیٹنگ کو اتنی صفائی سے انجام دے بارہ تھا اور اس کے پیچھے کی وجہ ہیں وہ کارڈ ڈیلرز جنہیں یہ لوگ کارڈز کو فال شفل کرنے کی ٹریننگ دیتے تھے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کارڈ ڈیلرز کارڈ شفل کرتے کرتے اپنی کلام اتنے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی شفل کو گلت اور الگ طریقے سے بھی کریں تو یہ دیکھنے میں بالکل نیچرل لگتا ہے اور کسی بھی انٹرینڈ اور یہاں تک یہ ایکسپیننس سٹاف کے لئے بھی اسے پکڑنا ناممکن ہے وہ کارڈز کو اتنی صفائی سے شفل کرتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک بھی ہو جائے کہ کچھ چیٹنگ ہوئی ہے تو وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ یہ چیٹنگ ہوئی کیسے اپنی اسی کلام مہارت اور بڑھتے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ ٹرونگ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ سے لے کر کینیڈا تھا کہ کسی نس کو اپنا نشانہ بنائے گا اب تک ٹرونگ کے گینگ میں لگ بھگ 25 لوگ ہو چکے تھے اور وہ اس بار گینگ کو الگ الگ حصوں میں بار کر انہیں الگ الگ شہروں میں جانے کے لئے کہتا ہے گینگ کے کچھ لوگ کالیفورنیا میں ہی رک گئے کچھ ویسکوش چلے گئے تو کچھ کینیڈا کے لئے نکل گئے ان کا پلان تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان کسی نس کو نشانہ بنائے جائے جہاں شکونے کی امید بہت کم ہو اور جیسے ہی کسی نس سٹاف کو ان پر شک ہو وہ وہاں سے نکل جائے اور ان کے اس پلان نے بہت بہترین کام بھی کیا کسی نس کو اس دوران اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے اور اگر انہیں اس بات کی بھنج بھی لگتی تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ آخر ہو کیسے رہا ہے ہر بار ان کا یہی پلان ہوتا کہ کسی بھی نئے کسی نس پہنچنے کے بعد وہ وہاں کچھ وقت گزارتے وہاں کے کار ڈیلر سے دوستی کرتے اور انہیں اپنی طرف کر لیتے جس کے بعد وہ کار ڈیلر فال شفلنگ چیٹنگ کر کے انہیں جیتا دیتے سن 2005 آتے آتے ٹرانگ کا یہ فروڈ آپریشن اپنی اچائیوں پر پہنچ چکا تھا کیونکہ اب تک اس گینگ میں کل چاریس لوگ ہو چکے تھے اور اس بار وہ لوگ کنیٹکٹ کے فاکس کسینو پہنچتے ہیں یہ کسینو دنیا کا سب سے بڑے کسینوز میں سے ایک تھا اور اتنی بڑی گینگ ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ سبھی لوگ الگ الگ گروپس میں اس کسینو میں گیملنگ کر رہے تھے جہاں وہ ہر دس منٹ میں پچاس ہزار ڈالر جیت رہے تھے یہ سال ٹرانگ اور اس کے گینگ کے لئے ایک بہترین سال ثابت ہوا اور اب ان کے چیٹنگ کے طریقے پوری طرح سے فول پروف تھے اور ان کے لئے بہترین کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس بہت ہائی تھا مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بڑتی کامیابی کے ساتھ لالج بھی بڑھتا چالا جاتا ہے اور یہی ٹرانگ اور اس کے گینگ کے ساتھ بھی ہوا ٹرانگ اب فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اور بڑی گیملنگز کرے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جیت سکے اور یہی وہ ہو جاتی کہ ان کا پورا گینگ ہمینی بیکرہ چھوڑ کر سیدھے بلیک جیک کھیلنے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ بلیک جیک کھیلنے کے بعد وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی رقم جیتنے والے تھے مگر ساتھی ساتھ ان کی زندگی بھی بدلنے والی تھی بلیک جیک وہ گیم ہوتا ہے جہاں پلیئرز کو جیتنے کے لئے کارڈ ڈیلرز کو ہرانا ہوتا ہے اور اس کے لئے ان کے کارڈز کا ٹوٹل 21 ہونا چاہیے شروعات میں کارڈز بٹنے کے بعد اگر پلیئر کو لگتا ہے کہ وہ 21 نمبر کے قریب ہے تو وہ ایک اور کارڈ لے سکتا ہے اور پلیئرز کی ٹرن پوری ہونے کے بعد کارڈ ڈیلرز کسینو کے رولز کے مطابق کھیلنا شروع کرتا ہے جس میں انہیں سترہ یا اس سے زیادہ نمبرز تک ہٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر یہ ٹوٹل 21 سے اوپر نکل جاتا ہے تو ڈیلر ہار جاتا ہے اور سامنے بیٹھا پلیئر جیت جاتا ہے اور اگر پلیئر 21 نمبر کے ٹوٹل سے نیچے ہے اور ڈیلر 17 نمبر یا اس کے اوپر ہے تو ڈیلر جیت جاتا ہے حالانکہ یہ تھا تو بہت سمپل مگر بلیک جیک میں چیٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ زیادہ تر کسینوز بلیک جیک میں چیٹنگ کرنے کے طریقوں کے بارے میں جانتے تھے اس لئے اس گیم میں کارڈز کے نمبرز کو کسی بھی شیٹ پر نوٹ کرنا آلاؤڈ نہیں تھا جبکہ منی بیکرات میں یہ کرنا آلاؤڈ تھا اب ڈراؤنگ اور اس کی گینگ کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ منی بیکرات میں وہ اسی رول اور فال شفل کا فائدہ اٹھا کر چیٹنگ کر رہے تھے اور جیت رہے تھے جو بلیک جیک میں ممکن نہیں تھا اور اس سے رپڑنے کے لئے وہ نئی پلاننگ کرنے لگتے ہیں اب انہیں ایک ایسے طریقے نکالنے کی ضرورت تھی جس سے وہ بلیک جیک ٹیبل پر بھی بہت صفائیسی چیٹنگ کو انجام دے سکیں اور تب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بار وہ لوگ ہائی ٹیک گیجٹس کا استعمال کریں گے ان ہائی ٹیک گیجٹس کو استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا رس تھا کیونکہ انہیں اس بات کا خاص خیال لگنا تھا کہ یہ گیجٹس کسی کی نظر میں نہ آئیں اور انہیں اتنی صفائیس استعمال کیا جائے کہ کسی کو ان پر کوئی شک نہ ہو حالانکہ ان میں یہ تو تیہ ہو گیا تھا کہ وہ ہائی ٹیک گیجٹس کا استعمال کریں گے مگر سب سے ضروری سمجھنے والی چیز ہے وہ طریقہ جس کا استعمال وہ ان گیجٹس کو یوز کرنے میں کرنے والے تھے اور یہ طریقہ اتنا انوکہ اور حیرت انگیز ہے کہ کسینوں والے بھی نہ اس کے بارے میں سوچ پائے اور نہ ہی سمجھ پائے ان کے پلان کے مطابق ان میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر اس بات پر نظر رکھے گا کہ کارٹس کی گڑی کو کس آرڈر میں شفل کیا جا رہا ہے اور اس نظر رکھنے والے شخص کو ٹریکر کے نام سے بلائے جائے گا یہ ٹریکر اس آرڈر کے بارے میں چھپے ہوئے مایکرو فون میں بولنا شروع کرے گا جو اس کی شڑ کے کالر میں چھپا ہوا ہوگا چونکہ اس آرڈر کو بولنے کے دوران وہ ٹریکر اپنے موں میں سگریٹ لگایا ہوگا جس سے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ بول رہا ہے یا نہیں اور اسی دوران وہ اس پورے آرڈر کے بارے میں باہر گاڑی میں بیٹھے ایک شخص کو بتائے گا جس کے پاس ایک سپیشل کمپیوٹر ہوگا جس میں کوڈ بریکر سوفیر انسٹال ہوگا اس آرڈر کو اس کمپیوٹر سوفیر میں ڈالتے ہی وہ اس آرڈر کو ریڈ کرنے لگے گا اور ایک صحیح آرڈر نکال کر دے گا جس کے بعد باہر بیٹھا شخص اس آرڈر کے بارے میں مائکروفون کے ذریعے ٹریکر کو بتا دے گا صحیح آرڈر کا پتہ چلتے ہی ٹریکر ٹیبل پر بیٹھے اپنے گینگ کے میمبر کو تب سگنل دے گا جب فال شفل کے بعد صحیح آرڈر آئے گا تاکہ وہ بیٹ لگانا شروع کرے ان کے بیٹ جو سگنل تہہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ٹریکر دو انگلیوں سے سگنل پیے گا تو پلیئر کو بیٹ لگانی ہے اور اگر وہ سگنل تین انگلیوں سے پیے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی رقم کو دوگنا کر دے اپنے اس عدبھت اور انوکھے چیٹنگ کے طریقے کا استعمال کر کے ٹرانگ اور اس کی گینگ نے سن 2005 پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا جیتا جس میں جیتے جانے والی رقم تھی 8,68,000 ڈالر یعنی 7 کروڑ 20 لاکھ روپے اور یہ رقم جیتنے میں انہیں محض 90 منٹ لگے جس کسینو میں انہوں نے یہ جوا جیتا اس کسینو کا نام تھا ریزورٹ ایس شکاگو اور یہاں بھی کارڈ ڈیلرز نے اپنے ہاتھوں کی صفائی کا استعمال کر کے ایک بہترین کارڈ فال شفل کیا جس کی وجہ سے ٹرانگ اور اس کی گینگ یہ جوا جیتنے میں کامیاب ہو گئے اس کہانی میں اب تک آپ سبھی کو یہی لگ رہا ہوگا کہ کیا ٹرانگ اور اس کی گینگ ہمیشہ جیتی رہے تھے مگر ایسا نہیں تھا کئی موقعوں پر ٹرانگ اور اس کی گینگ کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر یہ ان کی سٹیٹریجی کا ایک حصہ تھا اور وہ کبھی کبھار جان بوچ کر اس لیے ہارتے تھے تاکہ کسی کو ان پر کوئی شک نہ ہو اور ہاری جانے والی رقم بھی زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی اس بڑی جیت سے پہلے بھی ان کی گینگ کے زیادہ تر میمبر دس ہزار ڈالر جیتنے کے بعد ٹیبل سے اٹھ جاتے تھے ایسا کرنے کے پیچھے کی دو وجہیں تھی پہلی یہ ہے کہ وہ آئی ایر ایس کی نظر میں نہ آئے جو پورے امریکہ میں ٹیکس کلیکشن کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرتی تھی یا یوں کہیں کہ جو کام انڈیا میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک اکیلا پلیئر ہونے کے ناتے اپنی جیت کی رقم کو اتنا چھوٹا رکھا جائے جس سے سب کو یہ لگے کہ وہ چھوٹے موٹے گیملر ہیں اور کسی کو یہ شک نہ ہو کہ وہ ایک پوری گینگ ہے جو ایک بہت ہی انوکھے اور شاترس گینگ کو انجام دے رہے ہیں بہرحال اس بڑی جیت کے بعد ٹرانگ اور اس کی گینگ کے لئے بے شمار دولت کے راستے کھل گئے جس کے بعد وہ ایک آلیشان زندگی جینے کی شروعات کرتے ہیں اب وہ اپنے لئے مہنگے کپڑے مہنگی جولی خریدنے لگے اور ساتھی ساتھ ان لوگوں نے سینڈ ڈیگوں میں دو آلیشان گھر خریدے اور بے اتنا میں بھی کئی پروپٹیز میں پیسے انویسٹ کیے چونکہ ٹرانگ کو کارز کا بہت شوق تھا اس لئے اس نے اپنے لئے ایک پورشن 9-11 کار بھی خریدی اس جیت نے ٹرانگ اور اس کی گینگ کے کانفیڈنس کو ایک الگ لیول پر لے جا کر کھڑا کر دیا اور اب انہیں یہ لگنے لگا کہ وہ کبھی بکڑے نہیں جائیں گے ادھر کسینوز کو بھی یہ شک ہونے لگا کہ ان کے ساتھ کچھ چیٹنگ تو ہو رہی ہے مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ چیٹنگ ہو کیسے رہی ہے اور اسی کشمکش میں کچھ کسینوز اس بات کی خبر اور دوسری کچھ فیڈرل ایجنسیز کو دے دیتے ہیں کسینوز کسی بھی قیمت پر اس سوال کے جواب ڈھوننا چاہتے تھے کہ وہ لگتار ہزاروں ڈالر کیوں ہاں رہے ہیں اور ان کا یہ شک تب اور بڑھتا چلا گیا جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ فروڈ ساؤدن کیلیفورنیا سے لے کر کینیڈا تک ہو رہے ہیں چونکہ ان کے پاس ٹران ارگنائزیشن یا کسی کے بھی خلاف کوئی پھکتا ثبوت نہیں تھا اور اسی لئے وہ لگ ایف بی آئی اور دوسری فیڈرل ایجنسیز کی طرف سے کسی ثبوت کے ملنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں تو در ایف بی آئی بھی لگتار مرلائی کمپلینٹس کی وجہ سے اس کیس کی چھانبین شروع کر دیتی ہے ایف بی آئی کو یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کسی اکیلے شخص کا کام نہیں ہے اور اس فروڈ کو انجام دینے میں ایک پوری گینگ کا ہاتھ ہے اس لئے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی نوز کے سی سی ٹی وی فوٹیجز کو بہت باریکی سے چیک کریں گے جہاں وہ خاص کر گروپ میں آنے جانے والے لوگوں پر اندر جانے سے لے کر باہر آنے تک نظر رکھیں گے اسی چھانبین اور پوچھتاش کے دوران ایف بی آئی کے ہاتھ وہ پہلی کامیابی لگتی ہے جو پورے امریکہ کے سب سے بڑے کسی نو فروڈ کا خلاصہ کرنے والی تھی اس بار ایف بی آئی کے ہاتھ کچھ کار ڈیلرز لگتے ہیں جو ٹران ارگنائزیشن یعنی ٹرانگ اور اس کی گینگ کے ساتھ کام کرتے تھے اور یہی کار ڈیلرز ایف بی آئی کو ان فروڈ کی وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں جسے سن کر ایف بی آئی کے پیرو تلے زمین سے رکھ جاتی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ ان کار ڈیلرز نے ٹرانگ کو دھوکہ کیوں دیا اور ایف بی آئی کو اس پورے فروڈ آپریشن کی ڈیٹیلز کیوں بتائی تو اس کا جواب ہے ٹرانگ کی بڑھتے ہوئی لالچ اپنی اسی لالچ کے چلتے ٹرانگ اب کار ڈیلرز کو دیا جانے والے حصے کو کم کرنے لگا جس کا صاف مطلب تھا کہ اب وہ کار ڈیلرز کو فروڈ میں جیتی رقم سے اتنا حصہ نہیں دے رہا تھا جتنا اس نے وعدہ کیا تھا وہ اب جیتی ہوئی رقم سے زیادہ سے زیادہ حصہ خود رکھنے لگا جس کی وجہ سے زیادہ تر کار ڈیلرز اس سے ناخوش رہنے لگے اور موقع ملتے ہی انہوں نے ٹرانگ کیس پورے آپریشن کو خطرے میں ڈال دیا ایف بی آئی کا ساتھ دینے کا سب سے بڑا فائدہ ان ڈیلرز کو یہ ملا کہ اب ٹرانگ کا ساتھ دینے کے لئے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور چونکہ وہ اپنی نوکری داؤں پر لگا کر ٹرانگ کا ساتھ دے رہے تھے مگر بدلے میں انہوں نے اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے اور اسی بات کا بدلہ انہوں نے ایف بی آئی کا ساتھ دے کر ٹرانگ سے لے لیا تھا کارڈ ڈیلرز کی مدد سے ایف بی آئی کے ہاتھ وہ انفارمیشن اور سبوت لگ چکے تھے جس کی انہیں ضرورت تھی اور جس کی مدد سے وہ اس گینگ کو پکڑ سکتے تھے اب ایف بی آئی کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ اس پورے فروڈ کے پیچھے ٹران اورگنائزیشن کا ہاتھ ہے اور اسی لئے وہ اس پورے گینگ کو پکڑنے کے لئے ایک آپریشن شروع کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے آپریشن ٹران ریک رکھا اس آپریشن کو ایک نام دینے کی پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سبھی اس کیس پر سسٹمیٹکلی کام کر پائیں اور سبوت اکھٹا کر پائیں تاکہ وہ ٹرانگ اور اس کی گینگ کے خلاف ایک سٹرانگ کیس بنا سکیں اس آپریشن کے چلتے ہیں ایف بی آئی ٹرانگ اور اس کی گینگ پر بہت باریکی سے نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے اور جون دوہزار چھے آتے آتے اب ایف بی آئی کے پاس ان کی خلاف کافی سبوت اکھٹا ہو چکے تھے مگر چونکہ وہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے اس لیے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا انتظار کرنے لگتے ہیں جس میں وہ ایک فروڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان کا کیس اور مضبوط ہو جاتا اور وہ اس پورے گینگ کو اور آسانی سے سلاکھوں کے پیچھے بھیج سکتے تھے اپنے اس آپریشن اور سبوتوں کو اور پتہ کرنے کے لیے ایف بی آئی ایک اور چال چلتی ہے اس بار ایف بی آئی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ٹرانگ پر ایک سٹنگ آپریشن کریں گے اور اس سٹنگ آپریشن کے تحت ایف بی آئی کے دو آفیسرز کاٹ ڈیلر بن کر ٹرانگ سے ملتے ہیں اس میٹنگ میں وہ ٹرانگ سے کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کسینوں میں ملنے والی سیلری سے خوش نہیں ہیں ٹرانگ کو بھی ان کی باتوں سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچمجھ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ اپنے فراڈ آپریشن کی وہ ڈیٹیلز انہیں بتانا شروع کرتا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے ٹرانگ دونوں ایف بی آئی ایجنٹس کو بتاتا ہے کہ کسینوں میں اسے صرف دو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جس میں سے ایک کو بس سگریٹ پینی ہوتی ہے اور سگریٹ کے ذریعے وہ کیسے اپنی گینگ کے پلیرز کو سگنل دیتا ہے وہ اپنے پلان کا دکھاوا کرتے ہوئے ایف بی آئی آفیسرز سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا چیٹنگ کرنے کا طریقہ اتنا بہترین ہے جس کی وجہ سے اس نے کئی کسینوں سے لاکھوں ڈالرز کمائے ہیں مگر وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ اس کی کئی ہر بات ویڈیو ٹیپ میں ریکارڈ ہو رہی ہے اور سامنے بیٹھے دونوں شخص کا ڈیلرز نہیں بلکہ ایف بی آئی ایجنٹس ہیں اب ایف بی آئی کے ہاتھ اس انویسٹیگیشن کا سب سے بڑا ثبوت لگ چکا تھا جس کی بنا پر وہ ٹرانگ کو گرفتار کر سکتے تھے مگر چونکہ وہ پوری گینگ کو پکڑنا چاہتے تھے اس لیے وہ کچھ دن اور انتظار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس ٹنگ آپریشن کے محش چاہ دن بعد ہی ایف بی آئی کو ایک اور خبر ملتی ہے جس میں انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ ٹرانگ کے گینگ میمبر سکوان کسینو جانے والے ہیں اپنے ایک اور کسینو فراد کو انجام دینے کے لیے یہ وہی کسینو تھا جہاں سے ٹرانگ کو نکالا گیا تھا اور جہاں سے اس پورے فراد آپریشنز کی شروعات ہوئی تھی اس خبر کے بعد ایف بی آئی گینگ میمبر پر نظر رکھنا شروع کرتی ہے اور ان کی ہر مومنٹ کو ٹریک کرنا شروع کرتی ہے جس میں وہ ان کے بینک ریکارڈز کی چھانبین سے لے کر ان کے کسینوز کے اندر جانے سے لے کر باہر آنے تک ہر ویڈیو ٹیپس کی چھانبین کرتی ہے اس چھانبین کے دوران ایف بی آئی آفیسرز نے کچھ کسینوز سے تو یہاں تک کہا کہ انہیں اس گینگ کو گیمبلنگ میں جیتنے دینا ہوگا اس کا صاف مطلب تھا کہ ایف بی آئی کے پلان کو انجام دینے کے لیے کسینوز جان بوجھ کر اس گینگ سے ہاریں گے تاکہ ایف بی آئی ان کے گینگ کے خلاف اور پھکتہ ثبوت اکھٹا کر سکے ادھر ٹرانگ کا گینگ لگتار اپنے اس کسینو فراد کو انجام دے رہا تھا مگر وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ ایف بی آئی لگتار ان پر نظر رکھے ہوئی ہے ایف بی آئی ان کے خلاف اسی لیے اتنے زیادہ ثبوت اکھٹا کر رہی تھی تاکہ جب وہ پکڑے جائیں تو ان کے خلاف ہر ثبوت اتنا مضبوط ہو جسے وہ ناکار نہ پائیں اسی دوران ایف بی آئی کے ہاتھ اس پوری انویسٹیگیشن کا آخری ثبوت لگا اور یہ ثبوت انہیں ویلی ٹران سے ملا جو اس پورے گینگ کا سب سے بیس ٹریکر تھا یہ ثبوت ایف بی آئی کو کسینو کی لائف فوٹیج سے ملا جس میں ویلی محض 20 منٹ کے اندر ہی کسینو سے 20,000 ڈالر جیت کر باہر نکل جاتا ہے حالانکہ اس جیت کے بعد گینگ کے میمبرز کسینو کے اندر جشن منانے لگتے ہیں مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ ان کی آخری جیت ہے اور ان سب کی زندگیاں بدلنے والی ہیں اس لائف فوٹیج میں ایف بی آئی کے ہاتھ وہ پورا چیٹنگ کا طریقہ لگ گیا جس کی وجہ سے ٹرانگ اور اس کی گینگ کسینو میں فروڈز کو انجام دیتے تھے اور یہ دیکھتے ہی ایف بی آئی آفیسرز اس ٹیبل پر پہنچتے ہیں اور گینگ کے سب ہی میمبرز کو گرفتار کر لیتے ہیں آخر کار سن 2007 میں ایف بی آئی ٹرانگ کے ساتھ ساتھ گینگ کے باقی 46 میمبرز کو گرفتار کر اور ان پر کسینو فروڈز چوری اور منی لانڈرنگ کا کیس درج کرتی ہے پاس سالوں تک چلے اس فروڈ آپریشن میں ٹرانگ اور اس کے گینگ نے 7 ملین ڈالر کمائے مگر گینگ کے ہر میمبر کے گرفتار ہونے کے بعد یہ گینگ پوری طرح بکھر گیا گرفتاری کے بعد گینگ کے ہر میمبر پر گبن چوری دھوکہ دلی سے لے کر منی لانڈرنگ تک کے چارجز لگے ایف بی آئی نے اپنی چارٹ شیٹ میں یہ بھی لکھا کہ ان سبھی گینگ میمبرز نے پورے امریکہ سے لے کر کینڈرہ تک 29 کسینوز کو لوٹا اور ساتھی ساتھ تین میمبرز پر ٹیکس چوری کرنے کا آروپ بھی لگائے جسے انہوں نے بعد میں قبول لیا ٹرائر کے دوران کورڈ نے ٹرانگ کو پانچ سال دس مہینے کی سزا سنائی اور ساتھی ساتھ ساڑھیں آٹھ ملین ڈالر کا جرمانہ بھی لگایا اسی دوران ٹرانگ کو اپنی کئی قیمتی چیزیں جیسے سینڈیگو اور ویٹنام کی پروپرٹیز اور ساتھی ساتھ اپنی پورشا کار مہنگی گھڑیاں اور جولی بھی سرینڈر کرنی پڑی جس میں رولیکس بھی شامل تھی ٹرانگ کے ساتھ ساتھ اس کے سب سے قریبی پارٹنر رائیکم ٹرین اور اس کی بیوی وان ٹرین کو بھی تین سال کی سزا سنائی جاتی ہے اور ان پر بھی 5.7 ملین ڈالر کا جرمانہ اور ساتھی ساتھ سب ہی قیمتی چیزوں کو سرینڈر کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے اس سب کے باوجود بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹرانگ کے پاس اور کئی ملین ڈالرز ہیں جو اس نے چھپا کر رکھے ہیں اور جل سے نکلنے کے بعد وہ پیسے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور یہ ایک پوسیبلیٹی بھی تھی کیونکہ 7 ملین ڈالر تو وہ رقم تھی جس کے بارے میں ایف بی آئی پتہ لگا پائی تھی اور ایسا بہت کچھ تھا جو شاید ابھی سامنے نہیں آیا تھا کسینوس کے اتیاز میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی گینگ پانچ سالوں تک کسینوس کے ساتھ فراڈ کرتا رہا اور انہیں اس بارے میں پتہ نہ چلا ہو کیونکہ زیادہ تر فراڈسٹر محض کچھ مہینوں کے اندر ہی پکڑے گئے اس گینگ کے پکڑے جانے کی سب سے بڑی وجہ بنی ٹرانگ کا لالچ جس کے چلتے اس نے کارڈ ڈیلرز کا حصہ کم کر دیا اور اسی وجہ سے وہ ایف بی آئی کے ساتھ مل گئے اور اس آپریشن کی ساری انفرمیشن لیگ کر دی اس کیم کے بعد کسینوس نے کسی بھی طرح کے فال شفل کارڈز کے فراڈز کو روکنے کے لئے کئی قدم اٹھائے جس میں انہوں نے کارڈ ڈیلرز کی جگہ مشین انسٹال کرنا شروع کریں جو کارڈ شفل کرنے کا کام کریں گی اسی کے ساتھ ساتھ ہر کسینوس نے اپنے ہاں ہر چپے چپے پر اور کیمراز انسٹال کیے تاکہ وہ ہر ٹیبر اور کسینوس میں گھسنے سے لے کر باہر جانے والے ہر شخص پر نظر رکھ سکیں کسینوس نے جو کیمراز اپنے ہاں انسٹال کیے وہ کوئی معمولی کیمراز نہیں تھے بلکہ سبھی کیمراز پینٹل زوم ٹیکنالوجی اور ہائی ڈیفنیشن ریکارڈنگ ٹیکنالوجی سے لیس تھے جس کی وجہ سے وہ کیمراز کو زوم کر کے یہ دیکھ سکتے تھے کہ ٹیبل پر کیا ہو رہا ہے اور اسے ہائی ڈیفنیشن کیمراز سے ریکارڈ کر سکتے تھے تاکہ وہ کسینوس میں ہونے والی چیٹنگ اور فراؤڈز کو روک سکیں کسینوس کی دنیا میں ایک مشہور کہوت ہے کہ چاہے کوئی بھی کھیلے مگر جیتا ہمیشہ کسینو ہی ہے اور ٹونگ کے کیس میں بھی یہ کہوت بلکل صحیح ثابت ہوئی کیونکہ اتنے بڑے فراؤڈ آپریشن چلانے کے بعد بھی اس کا گھر، گاڑی، قیمتی سمان اور پیسے سب اس کے ہاتھ سے چلا گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا یہ تھی کانی امریکہ کے اس گینگ کی جس نے پانچ سالوں تک پورے امریکہ کے انتیس کسینوس کو لوٹا مگر اس گینگ کے ماسٹر مینڈ کے لالت کی وجہ سے پکڑا گیا حالانکہ وہ پکڑے ضرور گئے مگر انہوں نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا اور کسینو فراؤڈز کے اتیاس میں اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے درج کرا دیا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں